بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے خودی میں ڈوب کر زرب کلیم پیدا کر جنابِ اسادزہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم پیارے دوستوں یہ جو قطع میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ علامہ محمد اقبال کے مجموعہ کلام زرب کلیم سے لیا گیا ہے زرب کلیم انیس سو چھتیس میں شائع ہوئی اس میں فلسفہ مقدار بہت زیادہ ہے مقتصر یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ چونکہ یہ پختہ عمر کا کلام ہے تو اسی لیے اس میں خیالات کی پختگی اور گہرائی نظر آتی ہے پیارے دوستوں علامہ محمد اقبال کے مطابق زرب کلیم دور حاضر کے خلاف ایک جنگ ہے آپ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ زرب کلیم کا اثر رکھتے ہیں اس دور حاضر کے بتوں کو پاش پاش کرنے کے لئے اور آپ رحمت اللہ علیہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ان خیالات پر عمل کر کے اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں کہ وہ اثر حاضر کے بتوں کو پاش پاش کرنے آپ رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کو اپنے اندر زرب کلیمی پیدا کرنے کی ترقیب بتا دی ہے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے خودی میں ڈوب کر زرب کلیم پیدا کر پیارے دوستوں آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان تیرے اندر تو وہ صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں کہ وہ صلاحیتیں کسی اور شخص میں موجود نہیں ہیں آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا آسا جب پتھر اوپر مارتے تھے تو اس سے ایک چشمہ نہیں بلکہ ہزاروں چشمیں پھوٹ پڑتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایسا موجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان تو تو ایسے محبوب کا امتی ہے جس کی ذات از خود موجزہ تھی سورج اس کے تابع تھا چاند اس کے تابع تھا اپنی انگلی کے اشارے سے وہ چاند کے دو ٹکڑے فرما دیتے تھے گئے ہوئے سورج کو اپنی انگلی کے اشارے سے واپس فرما دیتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرد مومن اگر تُو اپنے اندر چھپی صلاحیتوں کو پہچان لے تو تیرے ایسا مارنے سے بھی پتھروں سے ایک چشمے نہیں بلکہ ہزاروں چشمے پھوٹ پڑیں گے جی ہاں پیارے دوستوں ایک چشمے نہیں ہزاروں چشمے پھوٹ پڑیں گے شکریہ